السلام علیکم اسلام ڈسکاوری پر خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہانمیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی اور یہ عذاب کے برابر ہو جائے گی جس سے وہ دو چار ہوں گے لہذا وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی خاردار پودے کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک ختم کرے گا پھر وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی گلے میں اٹکنے والے کھانے سے کی جائے گی پھر وہ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے کو پانی کے ذریعے ننگلتے تھے چنانچہ وہ پانی کی فریاد کریں گے اور ان کی فریاد رسی حمیم جہانمیوں کے مواد سے کی جائے گی جو لوہے کے برطنوں میں دیا جائے گا جب مواد ان کے چہروں سے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹ ڈالے گا وہ کہیں گے جہنم کے دروگا کو بلاؤ دروگا کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول روشن دلائل کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں دروگا کہیں گے پکار تیرا ہو کافروں کی پکار بیکار ہی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کہیں گے مالک کو بلاؤ اور کہیں گے اے مالک چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں موت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو مالک جواب دے گا تم لوگ ہمیشہ کے لئے اسی میں رہنے والے ہو امش کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا کہ ان کی پکار اور مالک کے جواب میں ایک ہزار سال کا وقفہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کہیں گے اپنے رب کو پکارو اس لئے کہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے اوپر شکاوت غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے اگر ہم پھر ویسا ہی کریں گے تو ظالم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا پھٹکار ہو تم پر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ ہر خیر سے محروم ہو جائیں گے اور اس وقت گدھے کی طرح ریکنے لگیں گے اور حاصرت و ہلاکت میں گرفتار ہوں گے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا سنی ویسے آگے پھر جیسے دیا